موسیقی دوستو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں دینک بھاسکر آج کی تیرہ فروری کا نیوز پیپر ہے اور اس میں جو بینک کرمچاریوں کے بارے میں نیوز دی گئی ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا ہیڈنگ ہے سیلری جو ہے آدھی ہے بینک کرمچاریوں کی سینٹرل گورنمنٹ کے مقابلے میں اور چھے دن اب ہرتال جو ہے تین دن کی ہرتال ہے تین آگے پیچھے چھوٹیاں ہیں ایک دس کی ہے گیارہ بارہ تیرہ کی سٹائیک ہے دس طریق ہولی کا تحار ہے اور اس لئے چھوٹی ہے اور چودہ پندرہ کو سیٹڑے سنڈے ہے تو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پورا ہفتہ ہی بینک بند رہیں گے لیکن اس کی وجہ کا کارن جو ہے نیوز پیپر جو ہے بینک کرمچاریوں کی سپورٹ میں آیا ہے اور اس نے بہت بڑی نیوز لگائی ہے اور بینک کلرک کا اور کینڈری کرمچاری کے آفیسر کلرک اور چپڑاسی کلاس فور ایمپلائز کی جو کمپیرزن کر کے بھی اس نے دکھایا ہے اس میں سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ جو بینک کرمچاری ہیں ایک تو دو ہزار بارہ سے جو ایگریمٹ ہوا تھا اکتی دس دو ہزار ستنہ کو ختم ہو چکا ہے پانچ سال کا ایگریمٹ ہوتا ہے اور بینک کرمچاریوں کا ابھی تک دو ہزار بیس آگیا ہے ابھی تک ویجر ویجن نہیں ہوئی ہے دائی سال پونے تین سال سے جی ویجر ویجن لٹک رہی ہے اور آئی بی اے کبھی کیا کہہ دیتی ہے کبھی کیا کہہ دیتی ہے کبھی کیا دیتی ہے اس سے پہلے کتی جنوری اور ایک پھر بھی کی سٹرائک کر چکے ہیں اور آئی بی اے نے یو اے بی او کے ساتھ امرجنسی میٹنگ کال کر کے دن میں دو بار ان سے بات چیز کری لیکن کوئی ریزلٹ نہیں نکلا کیونکہ امپلائز پائیو ڈے ویک مانگ رہے ہیں بیس پرسنٹ منیمم بروتری مانگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سپیشل الاؤنس کی مرجر بھی مانگ رہے ہیں تو یہ جو ڈیمانڈ آئی بی اے کو بڑی لگ رہی ہیں دیکھنے میں میرے ساتھ سے بہت چھوٹی ہیں اگر بیس پرسنٹ مان بھی جاتے ہیں تو ابھی آپ کیندری اے کرمچاری کیندری اے کلرک سے بینک کا کلرک بہت پیچھے رہ جائے گا بہت ہی پیچھے ہے بینک کا افیسر سینٹرل گورنمنٹ کے افیسر سے بہت پیچھے رہ جائے گا اور نیکسٹ سیمت پر ایک کمیشن جیسے آیا ہے تو اس کا ایٹ پر ایک کمیشن آئے گا تو گیپ ڈبل سے بھی جادہ آدھے سے بھی جادہ گیپ ہو جائے گا تو یہ باتیں ہیں نیوز بیو پر کچھ اور باتیں بتا رہا ہے اس کا میں آپ کو دو چر پوائنٹ پڑھ کے بتانا ٹھیک سمجھوں گا کیونکہ سب سے پہلے تو اس نے آدھی سیلری کے ویرود میں اگلے مہینے چھ دن بینک رہیں گے بند دوسرا ہے انہوں نے ایک تو کمپیرزن دکھایا ہے کہ دیکھئے سبورڈینیٹ ستاب جو ہے بینک کا اس کی بیسک پر پچانمی سو ساٹھ رپے ہے اور کیندری اے کرمچاری کو جو ہے سبورڈینیٹ پینٹ جو ہے اس کی اٹھارہ ہزار پے ہیں بینک کے کلر کی گیارہ ہزار ساتھ سو پینسٹھ ہے اور کیندری اے کرمچاری کی پچیز ہزار پانچ سو ہے بینک کا دیکاری سکیل ون کی تائی ہزار ساتھ سو ہے اور اسی طرح اسی کا جو میچنگ آفیسر ہے سینٹر گورمنٹ ایچ پنچہ ہزار ایک سو لے رہا ہے چھپن ہزار ایک سو رپے ہے اور بینک کا سکیل ٹو لے رہا ہے کتی ساتھ سو لے رہا ہے جبکہ سینٹر گورمنٹ میں ستارٹ ہزار سکسٹی سیون تھوزنڈ سیون ہنڈڈ ہے اور پربند کی سکیل جو ایڈمی سٹیٹو آفیسر ہے بینک کا اس کی بیالی ہزار پچاس رپے ہے بیس رپے ہے اور اس کے سینٹر گورمنٹ سیونٹی ایٹ تھوزنڈ ایٹ ہنڈڈ ہے تو یہ تو ایک تو کمپیرزن اس نے بہت بڑیا دیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے بینک آفیسر کنفیڈریشن کے سیکٹری کی طرف سے کہ بینک کے جو کرمچاری ہیں دن رات محنت کرتے ہیں جہندن یوجنہ کے اکاؤنٹ جتنی بھی سرکاری یوجنائی ہیں وہ بینک کے تھوزنگو ہوتی ہیں چاہے وہ سرکار کی پینشن ہے چاہے وہ جتنی بھی جوجنائی ہیں چاہے وہ مدرہ لون ہے چاہے وہ جو بھی ہے سٹیٹ بینک آف ہنڈیا جو ہے نمبر ون ہے گورمنٹ کا سرکاری بینک جو سرکار کی سکیموں کو کرنے میں بہت ہی سیہیوگ دیتا ہے اور بینک نے جو ہے ریکارڈ بھی بنایا ہے جہندن یوجنہ میں ایک کروڑ چھالی لاکھ اکاؤنٹ تیس دن کے اندر کھولنا ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا تو اس لئے بینک نے اتنا کچھ کیا ہے بینک امپلائز نے لیکن پھر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں پڑی ہے ابھی تک بینکر جو ہے تین سال سے اپنی ویج بیجن کے لئے بھٹک رہے ہیں سرکار نے کوئی بھی انتریفیرنس نہیں کرا ہے چیف لیور کمیشنر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو ابھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے آئی بی کے ساتھ تھرٹی سکس راؤنڈ آف ٹاکس ہو چکے ہیں پیشنس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور اس میں بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اور پینشن رویجن فیملی پینشن اپڈیشن کے بارے میں آئی بی کبھی نو کر دیتی ہے کبھی یس کر دیتی ہے ابھی تک کوئی بھی کنفرم ڈیسین نہیں ہو سکا ہے سپیشل الانس مرجر کے بارے میں جو پے کاہے کے حصہ ہے ہائی کورٹوں کے ڈیسین اس کے گینسٹ ہو چکی ہیں کہ دیر کین ناٹ بی ٹو ٹائپس آف سیلری وان فار دا پرپس آف سیلری وان فار دا پرپس آف پینشن تو سپیشل الانس کو بیسک پیمہ مرج نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بی اے جو چاہتی ہے کہ بینک کرمچاری کو ان کے کام کی تسلی نہیں ہے سنتشتی نہیں ہے اور جو کمپلینٹ پرون جوب ہے بینک کی اور رسک پرون جوب ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت کم ہے اور بینک کے امپلائیز کو ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں چھٹی بہت کم ملتی ہیں اور اس لئے فائیو ڈے ویک یونین مانگ رہی ہے ویسے تو ساری ملٹی نیشنل کمپنی فال ڈے ویک پر آ چکی ہیں تو بینک ابھی تک فائیو ڈے ویک کیلئے فائٹ کر رہا ہے تو نیوز پیپر جو ہے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بینک کرمچاریوں کے حق میں اوپن لی آ چکا ہے اس نیوز کے بتانے کا شیئر کرنے کا میرا لاب یہی ہے کہ بینک کرمچاریوں کے حق میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹونک میڈیا دونوں ہی آ چکے ہیں اور عام پبلک کو یہ جانکاری ہو گئی ہے کہ بینک کی حالت کتنی خستہ ہے بینک کرمچاری لیڈ سٹنگ ایک فیشن بن گیا ہے ایک رواج سا بن گیا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا جو دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے وہ لیڈ سٹنگ کے لیے مانا ہوا بدنام بینک ہے تو باقی بینک سے بھی اسی طرح چل رہے ہیں تو نیوز پیپر جو ہے مجھے خوشی بھی ہے بینک کرمچاریوں کے حق میں آگئے ہیں پرنٹ میڈیا بھی آگیا ہے الیکٹونک میڈیا بھی آگیا ہے اور ہو سکتا ہے سرکار کے کانوں میں تو اس لیے جو مدہ ہے جو بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے اور یو ای بی جو کوئی ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کام کو جلدی نفٹانا چاہیے اور آئی بی ای کو بھی اس کام کو جلدی نفٹانا چاہیے نہیں تو یہ نیشنل امرجنسی مدہ بن جائے گا اور بینک کرمچاری اس کام کے لپیٹ میں آ جائیں گے تو مجھے آشاء ہے اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کرو گے لائک کرو گے اور سبسکرائب کا بٹن جرور دباؤ گے جیادہ شیئر کرنے کا پیدا یہ ہے کہ سبھی بینک کرمچاریوں کے پاس یہ میسیج پہنچ جائے ویڈیو بنانے کا لاب تب ہی ہے اگر میسیج پہنچ جائے اور یہ نیوز پیپر کی کٹنگ میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تاکہ سبھی نیوز پیپر کو پڑھ لیں ڈیٹ اس کی دکھائی دے رہی ہے تھرٹین فر بھی دہنک بھاس کر تو آج کا نیوز پیپر ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں پڑھ لیں ساری نیوز کو پڑھیں پھر اس کا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑتے ہیں تو مجھے آشہ ہے کہ سبسکرائب جرور کرو گے تھانکیو ویری مچ